میرے عزیزو اس دنیا کو اللہ نے مٹھا کے پھر بنانا ہے پھر سنو اب اللہ کہے گا اے کائنات انسان تو مرے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی روح شفٹ ہوتی ہے بدن مرتا ہے لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹھایا اور میں ہی زندہ کروں گا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا ثم یعیدکم فیہا پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا ثم یخرجکم اخراجا پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا چند گھنٹے چند مہینے چند سال یا چند ہزار سال وہ جانے اس کا رسول جانے لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا فرشتوں کو اس رفیل پھر سور پکڑائے سور کا یہاں سراخ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یومت بدل الارد غیر الارد والسماوات نئی زمین بچھیں گی نئے آسمان بچھیں گے اللہ زمین پر چالیس دن بارش برسائے گا چالیس دن فوار ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے وہ بارش کیا کرے گی ہماری ہڈیاں اگائے گی ہڈیاں اور دنیا میں کتنے کھر بھا کر اب انسانوں کی ہڈی آئیں وہ کیا قادر شینشاہ ہے مجالے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے یہ ہی مجھے لگائے گا یہ ہڈی میری واپس کرے گا میرا ہی دل واپس آئے گا میری آتھیں واپس آئیں گی دھانچے بنیں گے دھانچے بنتے جائیں گے چالیس دن میں سب دھانچے مکمل شیر چیتے گیدر بھیڑیے انسان زب جنات زب پھر وہ یوں سور اٹھائے گا اللہ اس میں روحیں ڈالے گا پھوک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی اور یوں چلتے چلتے جو ہی انگوپاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کریں گی ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے وقت ربل وعد الحق وہ وعدہ حق قریب آ گیا اور ایک دم قبریں ٹھٹائیں گی اور وہ نکلیں گے کیسے نکلیں گے ایک دم کہیں گے مارے گئے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون کہیں گے نافرمان کافر نافرمان اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی قبر سنائی تھا ہائے پھر ہانکا جائے گا ننگِ بطن کیا مرد کیا عورت میدانِ محشر میں سب کو اللہ کٹھا فرمائے گا پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر Pamagaj homemade پھر اللہ معزنے کو کپڑے پہنائیں گے ایج جسے تم دو ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو جو دو ٹکے کا ملازم ہوتا ہے معزن ہے چوتھے نمبر پر معزنے کو کپڑے پہنائیں آیں گے پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائیں گے علماء ہیں شہداء ہیں متقین ہیں نیک ہیں عابدات ہیں عابدین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنین ہیں مومنات ہیں قانطین ہیں قانطات ہیں صابرین ہیں handed ہیں صدقین ہیں صادقات ہیں پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا آج فیصلے کا دن ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں آج ظالم فرعون نمرود حامان شداد ایک طرف آج مظلوم نیک متقی عابدات زاہدات آج 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 میرا عرش کا سایہ ہے اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا گردنے نہ کڑتی لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مسدیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا اور یہ امتحان ہے یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا شمر جیسے درندے حسین جیسی آلی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں زوا کر رہا ہے ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے یہاں مو کے اوپر چھڑیاں وہ کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا حضرت انس کھڑے ہو کر کہا اوہ کم بخت یہاں چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے مشکتوں سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت میں رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی اندھا دن چل رہا ہے ایک قدم قدم پہ اللہ سے در کے چلتا ہے ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے برابر ہو جائیں ایک عورت مسلح پہ بیٹھی ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں ایک نکاح کرتا ہے وہ کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دنوں برابر ہو جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ سَفَّنْ سَفَّنْ وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَہَنَّمْ وہ اس کی جہنم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ وہ ترازو آ گیا یوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے آج جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤں سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامند سے سلوک تولا جائے گا نماز بعد میں روزہ بعد میں حج زکاة و عمر تبلیغیں بعد میں پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آگئی دیکھو خامند سے کیا کرتی تھی تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیان کھٹ گئیں تو رب ذل جلال کی خسم چیرہ کالی رات جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَانْ لَا يَسَدْ بَعْدَهُ اب ادا فلان فلان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھٹ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھٹ گئیں ناکامی آئے آئے لگے گا خضوہ فغلوہ فم ملجعی مصلوہ بس پھر فرشتے چھپٹا مارے کیسے نہیں مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یوں ہاتھ مارے گئے یہاں اور اس جبرے کو یوں کھینچے گا سارا جبرہ وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کرو اور عورت کو کہاں سے پکڑے گی موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑے گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہ میرے عزیزو میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راز سینے پر اتارا ہلاکت ہے طبعی ہے کہ اے موت آجا مجھے مار دے میری دورت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی کہ آج کسی کام نہیں ہے اور اگر نیکی ہیں بڑھ گئی بڑھ گئی مردی عورت آہا ساتھی اعلان ہوگا فلا فلا کا بیٹا فلا فلا کی بیٹی فلان فلا کی بیٹی نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گئی ہو گیا اب کبھی نہ کام نہ ہوگا کبھی نہ کام نہ ہوگی اس اعلان کے ہوتے ہی ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنوں میں پتہ نہیں ہے یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ میرے بندے بندی کو سچاؤ جنت کے جوڑے لاؤ اب جنت کے جوڑے تو ہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے اور یہ تھا سوا پانچ فٹ ساٹھے پانچ فٹ تو یہ یوں نکلے گا ایسے اس کا قد نکلے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے گا اور سر پہ تاج سجائے گا اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو آپ بھی ڈگری لیتے ہو تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی ولم حدر ما حسابیہ ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا یا لیتہا کانت القاضیہ اری موت آجا مار دے نہیں ختم اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا نعرہ مارے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگا چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرط نعرہ بے ہنگم آواز اور جب اللہ جنت دے لے اور جہنم سے بچا لے یہ تو چھوٹ چھوٹے ڈگری ہیں یہ چھوٹا سا الیکشن ہے الیکشن ہے پتہ نہیں جیتے جہاں جیتے جیت گیا تو چار سال پانچ سال پیچھے کہانی ختم ہے تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہوئے 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 ہمیش کی جنت ہمیش کی زندگی ازان ہو جائے تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ تنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا ارے میرے بھائی ارے میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب اینی بنان تو انی ملاکن حسابیا او میرے بھائی او میری بہن مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا آزمائش کی بٹیوں نے مجھے گندن بنایا خوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا زلط کے دھوکنے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میرے میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فِي جنتِ عَلِيَةِ اوہ آلی شان جنت اس میں کیا ہے قطوف ہے دانیا خوش پکیوے پھل پکیوے کیا کریں کلو کھاؤ پھر وَشْشِرَبُو پیو پھر حنیہ حنیہ کا کیا مطلب ہے کھاؤ نا بیماری نا بخانہ پیو نا بیماری نا بیشاب پوری جنت میں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کیسے یہ جی بات پوری جنت کوئی ٹائلٹ کوئی کوئی ہاتھ دونے کے لیے بیسن کوئی نہیں سبحان اللہ جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں حضم کرے گا اور کھانا کھانے یہ کھانے جتنہ اچھا کھانا ہوتا ہے جتنے خوشی سے ڈالتے ہو اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے جتنا چٹکھارے سموزے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتوں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے اہاں ایسے خامے میاں بی 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 بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے پرند وہ اب وہ کیا کہنے آئے ہیں کہیں گے یا ولی الرحمن اتا کلو حضور آپ مجھے کھائیں گے بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے میں بہت بڑیا ہوں دوسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ بڑیا ہوں تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ نے تو دیہاتی محول نہیں دیکھا اور یہ بریلر مرگیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے تم کھا کے اس کے کیا بنو کہ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے فوت شدہ شہد تو زکان دے ہو کھلوتی فوت ہو یوں یوں دی جوڑی پیر نہ چاہا سکے اس طرح پیر کی تھے جو آمونہ جوڑی جوڑی قوم ہی نہ کر سکے اس طرح کی بلو آمونہ تو ہم میں دیہاتی محول کا ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا ہماری دادیاں رات کے بارہ بجے بھی مہمان آتا تھا واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ رب دیرامت آگئی رب دیرامت آگئی اور لکڑی اٹھاؤ مرغی زبا کرو کیا کچھ نہ کرو پکا کے دو اب دن کے بارہ بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی مو اٹھاتے آ جاندے انہیں پتہ نہیں گتھو آ جاندے مو اٹھاتے آ جاندے بخل کا دور آگئے تو مرغی کو پکڑنے کے لئے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا مرغی آگے آگے ہوتی تھی ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے مرغی ہوتی تھی تو وہ بھاگر ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگر ہوتی تھی اور وہ نوجوہ آگے آگے پیچھا چاگامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کار کار خیر چودی تھک کے ڈھنائی ہوں دائی تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں حضور مجھے کھائیے آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن میں آپ کو اپنی سنوں انگر سنوں ارعیت من الجنت تحت العرش میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے وَشْرِبْتُ مِمَعِ السَّلْسَبِيلُ اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پی آیا آپ مجھے ٹیسٹ کرو کہاں کہ ہاں یار تو پیش کر چونکہ موت نہیں ہے موت نہیں ہے اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے تو وہ اس کے پر ہوں گے کبھی اپنے مور کو ناشتے دیکھا چند سو پر ہوتے ہیں اس کے اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو یوں پھیلائے گا ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ یوں کرے گا ایک ایسے حرکت دے گا آپ نے پروں کو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آکے رکھی جائے گی ستر ہزار قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ آخری لکمے کی لذت سب سے زیادہ یہ کیا صلح ہے حرام چھوڑنے کا رشوت چھوڑنے کا جھوٹ چھوڑنے کا سوچ چھوڑنے کا سٹا چھوڑنے کا جوہ چھوڑنے کا چھوڑنے کا ڈاکہ چھوڑنے کا سلح ہے اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے کہہ رہے آ تو جاؤ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے بوفے خود ڈالو اور پیور گھاؤ تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے ہر جگہ نوکری ہیں لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے خود ڈالیں گے اور پیئیں گے ایک ایک سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے نیچے بھی نوکری پیلائیں گے یہ ذہن میں رکھنا نوکری پیلائیں گے تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے نوکر آکے پیش کرے گا یہ جی زنجبیل کی شراب ہے نوش فرمائیں میرے رب کی قسم مجھے دیکھنا یہ میں نے انگری ڈالی اور یہ باہر نکالی یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کو پر لگا ہوا ہے ہلکا کر دے تو ساری کائنات میں اس کطرے سے خوشبو پھیل جائے گی یہ میرے نبی کی خبر ہے دو ہو گئی تیسری منزل جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے منظر کشی نہیں کی جا سکتے جتنے مرضے وی لگا لو وی 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 وہاں کے آ آہا وسقاہم ربهم شرابا تہورا وہاں اللہ خود بلا رہا ہو وہاں اللہ ساکھی ہو آہ میرا بندہ میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا تو انہیں ہر گناہ سے اپنا دھامن بچایا آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وسقاہم ربهم شرابا تہورا یا اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا برا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے تو اللہ کہیں کہ تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا میں نے تمہیں یہاں جنت خوش کر دیا یہ کامیابیوں کی پرواز ہے اسے کامیاب کہتے ہیں ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی آنکھوں دیکھا بتایا آنکھوں دیکھا واحد ہستے ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر آسمانوں سے ورے عرض سے اوپر جہاں زمان و مکان کا انڈ ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر رزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھ دے دو شڑھا لو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے ان علام ہو گئیں جاؤ یورپ کے زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی درد نہ کہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وحی ران دل کی وحی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں گلڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزدور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال بھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے بات پہ ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو ہادی کوئی نہیں ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چلنے والی نسلے ہیں اہل ایمان ان کا رہبر ہے ان کا اہادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناعش بن ماخی بن عيفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوو بن فائج بن عابر بن عرفق بن عرفق بن سام بن نوع بن لامن بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم